السلام علیکم سب تک ڈیجیٹال نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان محمد ندیم چودری اور آج ایک مرتبہ پھر ہم دریائے پنچ کے کنارے پر موجود ہیں گزشتہ آج سے تقریباً گیارہ سے بارہ روز قبل اکسد خالدہ تھا جو دریائے پنچ کی لہروں کی نظر ہو گیا تھا اور وقت پھر وقت پھر سے جو ریسکر اپریشن تھا وہ جاری تھا لیکن ابھی تک جو ڈیٹ بارٹی ہے وہ نہ مل سکی کچھ روز قبل اس کی جو ڈیٹ بارٹی تھی وہ نظر آئی اس کی جو ویڈیو تھی وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائدل ہوئی گزشتہ روز بھی فلاک کے مقام پر ڈبل ون ڈبل ٹو ورکویندہ وارٹو ریسکو کا جو مشکری کا اپریشن تھا وہ جاری تھا اس کے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے آج ایک موٹو پھر یہاں پر ڈبل ون ڈبل ٹو ورکویندہ وارٹو ریسکو اور ادنان بائی یہاں پر جو موجود ہیں جمعو کشمیر جنیٹیر مومنٹ کے ان کی نگرانی میں ہم حاجد بائی کے نگرانی میں اس وقت تک ریسکو اپریشن جاری ہے اور یہاں پر سیاسی اور عام جو لوگ ہیں بڑی تعداد میں وہ بھی موجود ہیں اس ریسکو اپریشن کے جو مناظر ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ ادنان بائی موجود ہیں جو بھی جہاں کہیں پر بھی آدسہ ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہاں پر یہ اپنی خدمات اپنی ٹیم کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں ادنان بائی قدشتہ کہیں دینوں سے جب سے یہ اقصد خالق اس دریا کی موجود کی نظر ہوا ہے تو آپ ریسکو اپریشن میں آپ کی جو ٹیم ہے پویندہ وارٹر ریسکو وہ مکمل طور پر اس میں شامل ہے تو آج بھی یہاں پر جو دوبارہ اپریشن شروع کیا گیا ہے اس حوالے سے بتائیں کہ کس ساتھ تک چاند سے ہیں کہ یہاں پر جو بارڈی ہے ریکیور ہونے کے چاند سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ریڈ بارڈی کو بار ماہ دن ہے اور بارہ دن سے یہ اس کے ورثہ اور اہل علاقہ دریا کے اکر موجود ہیں ایک دفعہ ڈیڈ بارڈی سامنے آئی لیکن اس کے بعد بدکسمتی سے ڈیڈ بارڈی پھر دریا کے اندر چلی گئی اور آج بار ماہ روز آئے کل سے پویندہ وارٹر ریسکو کا دوبارہ سے اپریشن جاری ہے کل بھی آپ موجود تھے انہوں نے وہاں پر اپریشن کیا اور آج جو اہلیان علاقہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ڈیڈ بارڈی کے موجود ہونے کے امکانات ہیں وہاں بہت بڑا پہاڑ ہے اور جو ڈائیور ہے اس کے لیے اس پہاڑ کے اندر جانا بہت ہی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے کیونکہ اس نے اپنی پیٹ پر سلینڈر بھی اٹھایا ہوتا ہے اور اس نے اندر جانا ہوتا ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس پہاڑ کے نیچے اندر جو ہے وہ دکیلہ جائے اللہ تعالیٰ خیر رکھے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے ایک جانی نقصان ہو چکی ہے تو ہم دوسری کسی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تو دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی سازمائش کو دور فرمائے اور خصوصا جو ہے وہ گھر والے کس صدمے سے دوچار ہیں کس کرب کے اندر مبتلا ہیں ہم ان کے دکھ کو شاید اس طرح محسوس تو نہیں کر سکتے لیکن اس دکھ میں ہم اہلیان علاقہ کے ساتھ اور تمام گھر والوں کے ساتھ اس کھنبے اور فیملی کے ساتھ ہم ان کے دکھ میں براپت کے شریک ہیں اور ایک دعا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ اس ازمائی سے ہمیں نکالے اور آج اللہ کے فضل سے اور اللہ کی خصوصی رحمت کے ساتھ یہ ڈیڈ باڈی حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور اس ڈیڈ باڈی کو ورساق تک پہنچا دیا جائے ان کو بھی دلی تسکین ہو اور ہمیں بھی دلی تسکین ہو کہ ہماری جو کوششیں وہ رنگ لیا ہی ہیں اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں کامیابی عطا کریں ہمارے ساتھ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے انچارج ماجد بھائی موجود ہیں ماجد بھائی آج اس ریسکیو اپریشن میں پہلے دن بھی ہم نے دیکھا دوسرے دن بھی دیکھا کہ آپ کی جو ٹیم تھی وہ اس اپریشن میں مسلسل شامل رہی ہے اور آج بھی گزشتہ روز بھی پلاک کے مقام پر آپ کے جو نجوان تھے وہاں پر بھی ریسکیو اپریشن میں حصہ لیتے رہے ہیں اور آج ایک مرتبہ کر جہاں جس جگہ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ڈیڈ باڈی گا ہے بوئی تھی اس پر دوبارہ ہے ریسکیو اپریشن اس وقت جا رہی ہے تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں پر کس ساتھ تک اس ریسکیو اپریشن میں کمیابی مل سکتی ہے بہت شکریہ نظیم بھائی دیکھیں آج اس آرسے کو ہوئے بارہ دن ہو گئے ہیں ہماری ریسکیو ٹیم بارہ دن سے روزانہ کی بنیاد پر یہاں بریار کے کنارے ڈیڈ باڈی کو سرک کرنے کے لیے اپنی جتنی بھی ایفرٹ ہیں وسائل ہیں اس کو گروہ کہاں لا رہی ہے تو یہ کیونکہ یہ مشکل اپریشن ہے اس کو ہمارے ساتھ جتنی بھی انجیوز ہیں جس میں آپ کی سلطانیہ ویل فیر سوسائیٹی گلپر کی جو انجیوز ہے اس کے جتنی بھی ولنٹیر ہیں انہیں ہمارا ساتھ دیا نمید ویل فیر فرمیشن کے رضاکاروں نے ساتھ دیا پویندہ وارٹریس کے میر پر کچھتے لوگ ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اسی طرح جے کے یونائٹی مومنٹ کے ادنان جنجوزہ صاحب ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رہی تمام جتنے بھی ولنٹیر میں سب کا شکر گزار ہوں تو جہاں تک اپنا ساتھ کپریشن کا تعلق ہے دیکھیں یہ مشکل ہے ایک بلینڈ ساتھ ہوتی ہے اگر کوئی چیز سمیں نظر آ رہی ہو تو اس کو وہاں سے ریکوور کرنا آسان ہوتا ہے دعا کریں آپ بھی دعا بھی کرتے ہیں کوشی بھی کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس عزمائی سے نکالیں ماجد بھائی یہاں پر آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ایک ایسا دارہ ہے جس کے اوپر لوگوں کی امید ہیں ہوتی ہیں سرگاری طور پر لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دارے کے پاس میرے حساب سے اس طرح کے وسائل نہیں ہوتے یا آپ بے شمار مسائل کا شکار ہوتے ہیں ہماری تنقید آپ کے اوپر عروقت ہوتی ہے اگر آپ مختلی چگو پر بھی دیکھا جائے تو ہم پھر نیگیٹیو جو چیز ہوتی ہے وہی اسی کی وجاگر کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو زمدران ہوتے ہیں حکومت ازاد کشمیر ان کو چاہیے کہ آپ کو وہ وسائل میا کریں تاکہ لوگوں کی بھروقت مدد کی جا سکے تو آئے روز یہاں پر اگر زیلا کوٹلی کی بات کی جائے تو اس طرح کے واقعات پیش آتی رہتے ہیں اور اس سے اگر بروقت اگر یہاں پر آپ کے پاس اس طرح کے نوجوان موجود ہوں یا آپ کے پاس اس طرح کی جو چیزیں ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں وہ موجود ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بروقت ہمیں ایک مصبت ریزلٹ حاصل ہو سکتا ہے ندیم علیہ میں تھوڑا آپ کے گوئی سگار کروں گے ریسکیو ڈیو 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 کی نیاد آ رہا ہے نیا ڈیپارٹمنٹ ہے جس کے آج کل ملیسٹر وزیر حکومت عمر یسین صاحب ہیں تو وہ اپنی جتنی میں ان کی اپنی کبیسٹی ہے گورمنٹ کے آپ بہتر سمجھیں آج کل جس طرح کل آ چلے ہیں اس کے باوجود میں آپ کو بتاتا جو کہ جو ماری سرسیز ہیں ایمبولنس سرورس ہے فائر سرورس ہے ریسکیو سرورس ہے ابھی وارٹر ریسکیو سرورس جس سے انڈر وارٹر ریسکیو جیسے ابھی ہوتا خوری کے لیے تو یہ کیونکہ مارے پاس جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ ایمبولنس سرورس کے مطلب کوئی بھی آر ٹی ہو جائے روڈ ٹریفک آدھسہ ہو تو اس کے پر ریسپان کرتے ہیں آگ کی کال ہو تو اس کے پر ریسپان کرتے ہیں کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو اس کے پر ریسپان کرتے ہیں ابھی ہم نے ایک نیا ایک ساتھ اپنیا پروژیکٹ لانچ جوا ہے جس کے لیے نئے لوگ بڑھتے ہوئے ہیں وارٹر ریسکیو کے لیے جس کے پاس ہمارے پاس سٹاف اویلیبل ہے ابھی ان کی ٹریننگ اور جدید سمان کے لیے بھی پرٹیزنگ ہو رہی ہے جس تمام کام کی نگرانی وزیر حکومت آماری اسے صرف خود کر رہے ہیں جو نیا سمان خرید رہے ہیں ان کے لیے وارٹر ریسکیو کے لیے اور لوگوں کی ٹریننگ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقیل لوگوں کے بجائے چونکہ امیدیں اداروں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں لیکن ہماری جو آپ نے وسائل کی جانتا بات ہے وارٹر ریسکیو کے والے سے ہمارے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں سٹاف ہمارے پاس موجود ہے ابھی ریسنٹلی ان کی ٹریننگ کا ہم نے سکیجول تیار کی ہے ٹریننگ ان کی منگلہ سے یا کہیں پاکستان کی کسی مصنع دودارے سین کی ٹریننگ ہو رہی ہے سماؤن بھی خرید ہیں تو میں یہ سہو سے کہہ سکتا ہوں کہ اندھا جس طرح کی کوئی امرجنسی ہوئی وارٹر ریسکیو ہم تلقا تو الحمدللہ ہم کوشش کریں کہ گولڈنر ہاور میں اس کو بروقت ریسپانڈ بھی کریں بروقت ویڈ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی ایفرٹ اور اپنی جو پازیٹی ایکٹیویٹیز لوگوں کے لیے اپنی مہیا کر سکیں تو میں پھر کہوں گا کہ تنقید آپ کی بجائے جتنے بھی لوگ تنقید کرنے ہیں کوشش کریں کہ جہاں مصمت پہلو آپ کو نظر ہے اس کو بھی آپ پھر شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کی حصلاح ضائی ہو دیکھیں چوبیس محدود سٹاف ہے چوبیس گھنٹے لوگوں کی خدمت کے لیے اویل ہوتے ہیں کسی بھی جگہ بھائی کوئی بندہ چوبیس گھنٹے کام نہیں کرتا لیکن ہمارے لوگ چوبیس گھنٹے آن کال ہوتے ہیں جہاں کوئی کال کریں آپ بے شک چک بھی کر سکتے ہیں بارہ بجے بھی آپ کال کریں چیک کر سکتے ہیں جس کے اوپر رسپانڈ کرتے ہیں تو جہاں کی نیگلیجنسی ہے اس کا آپ ضرور پوائنٹ ڈھوٹ کریں لیکن جہاں پا دی کوئی چیز اس کو بھی ضرور آئی لیٹ کرنا چاہیے تو میں کوئی آپ سے آپ کا شکر کزار بھی ہوں کہ اس سے ماری اصلاف ہے بھی ہوتی ہے جو چیز آپ جا کر کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہندہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کی مرجنسی تو بارہ وقت میٹ بھی کریں گے رسپانڈ بھی کریں گے زیادہ زیادہ آپ کو کومنڈیٹ کرنے کی رسپانڈیٹ کرنے کی جو میکٹم رہے بلکہ یہ مناظر آپ نے دیکھے کہ اس وقت رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پمیندہ رسکیو کے نجانوان ہیں اس وقت رسکیو اکیڈیشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم جہاں پر بھی اداروں پر تنقید کرتے ہیں تو ہمار مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس وسائل لیے ہیں اور مطلقہ زمدران اس کے اپن نوٹس لے ان کو جو بروقت جو وسائل ہیں وہ میاکرہ تھا کہ فوری طور پر اس کا جو مصبت رزالت ہے وہ سامنے آسے کہ اس وقت رسکیو اپریشن جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ زیلہ کوٹلی مسلم لیگ نون کے نائب صدر آجی رشید صاحب موجود ہیں آجی صاحب آپ بھی یہاں پر ایک مشکل راستہ طے کر کہ یہاں سے اوپر سے نیچے آئے ہیں تو ابھی جو رسکیو اپریشن جاری ہے تازہ ترین کیا اپ ڈیٹ ہے کیا صورتحال ہے کیا چانس لگتے ہیں جو رسکیو اپریشن ہے اس کے حوالے سی یہ تو رسکیو کی بڑی امد ہے بسے یہ جو جگہ ہے یہاں پر بہت زیادہ مشکلات ہیں اتنا زیادہ پہاڑے ہیں پہاڑوں کے اندر جانا اور یہ پانی کی سپید ہے بندے کو اندر جانے نہیں دے رہی تو لگ تو ایسے رہا کہ یہ نمو لگ یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے اور یہ پسیبل بھی نہیں ہے تو آجی صاحب آپ کی جانب سے میں نے سننا آیا کہ ان نجوانوں کے لئے کچھ انعام کا بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اگر ڈیڈ باڈی ریکاور ہوتی ہے تو ان نجوانوں کی اصلا افضائی کے لئے آپ نے کوئی انعام کا بھی اعلان کیا تھا یہ بہت مشکل ترین منظر یہ بہت مشکل ترین بہت سب پاڑی ہیں اور پانی اندر کھینج کر رہے رہا ہے انسان پانی کو روک ہی نہیں سکتا ہے اتنی طاقت ہے پانی میں تو یہ بہت مشکل ترین کا میں اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالی کو کمیاب کرے لیکن پھر بھی دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالی مدد کرے کسی طرح سے بڑی مل جائے اور گھر وال کو سکن مل جائے بلکل اس وقت ترین صورتحال آل ہے ریسکیو اپریشن کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو نجوان یہاں پر پہنچے تھے اور کمیاب ویٹ ریسکیو کے جو نجوان تھے وہ تخور تھے وہ یہاں پر پہنچے انہوں نے جائزہ لیا ساری صورتحال کا لیکن انتہائی جو مشکل بات ہے یہاں پر اس ریسکیو اپریشن میں جو وہ تخور ہیں انہوں کا اس بانی کے اندر جانا کیونکہ ایک تو انسانی جان کا ضیعہ ہو چکا ہے اور دوسرا جو باقی ہمارے نجوان ہیں جو اپریشن میں سہ لیتے ہیں ان کی جانوں کو مزید خطرے میں ڈالنا وہ بھی مناسب نہیں ہے تو یہاں پر یہ جو پانی کا بہوہ ہے یہ جو بڑی بات یہ ہے یہ جو پہاڑا آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے نیچے بتائے جا رہے ہیں کہ نیچے کی طرف جو اندر کی طرف جاتا ہے ابھی نجوان دبا رہے ہیں اسے ریسکیو اپریشن میں اسہ لینے کے لئے نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو یہی ہم سب دوا کر سکتے ہیں آپ دیکھنے سننے والے سے بھی دارش ہے کہ آپ دوا کریں تا کہ اس ریسکیو اپریشن میں کمیابی مل سکے ابھی یہ جو نجوان ہیں ان کے لئے دوا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کمیابی اتا رمائے کہ آپ جانو کو جوکوں میں ڈال کر ریسکیو اپریشن میں حصہ لے دیکھیں اور ہم جو زمدران تھے ان کی آپ نے باتیں سنی کہ یہاں پر اپریشن مشکل ہے کیونکہ یہاں پر پانی کب ہو بہت زیادہ تیز ہے اور یہاں پر یہ بتا جا رہا ہے کہ سرنگ نیچے کی طرف جاتی ہیں اور جو تک ہو رہے ہیں ان کا نیچے کی طرف جانا انتہائی مشکل ہے ایک مزید جو اپ ڈیٹ ملتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے سب تک دیجٹال کے ساتھ منسل کریئے اور تازہ ترین اپ ڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں